اس بار ہماس سے بدلہ نہیں ہماس کا سمول وناش چاہتا ہے اسرائیل روز روز کی لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے اسرائیل ہماس کو مٹا کر فلسطین اور اس کے ہماس کے ہمدردوں کو کڑا سندیش دینا چاہتا ہے اسرائیل اسی لیے اسرائیل نے یدھ کو تین چرنوں میں ختم کرنے کی رننیتی بنائی ہے جس کے تحت یدھ کے پہلے چرن میں ہماس پر تابڑ توڑ ہوائی حملی کرنا ہے دوسرے چرن میں غازہ میں گھس کر ہماس کے ایک ایک نشان کو مٹانا ہے اور تیسرے چرن میں غازہ میں ایک نئی سرکشہ ویوستہ کھڑی کرنی ہے اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے یدھ کو تین چرنوں میں کیوں باٹا ہے اور وہ غازہ میں فوق فوق کر قدم کیوں رکھ رہا ہے دراصل غازہ کی گھنی آبادی میں چھپے ہماس کے لڑاکوں اور ان کے ٹھکانوں کو پہچاننا بہت مشکل ہے غازہ کے زیادہ تر ٹھکانوں کی پہچان تب ہی ہوتی ہے جب وہ روکیٹ حملے کرتے ہیں اس سے اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم اور سیٹلائٹ اس پاتھ کو ٹریس کر لیتے ہیں جس سے ہو کر روکیٹ اسرائیل کی اور آتا ہے اس کے بعد اسرائیل ٹھیک اسی لوکیشن پر ڈرونز سے میسائل دا کر اس جگہ کو نیستنا بوت کر دیتا ہے اس بار اسرائیل نے ہماس کو جڑ سے مٹا دینے کی قسم خالی ہے مطلب ہماس کے خلاف اسرائیل نے آر یا پار کی جنگ چھیڑ دی ہے اب ہماس کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ اگر ہماس پیچھے ہٹتا ہے تو اسرائیل اسے خدر کر مارے گا ایسے میں ہماس نے بھی لمبی لڑائی کے لیے ہنکار بھری ہے اسرائیل کے رکشہ منتری یوگ گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل ابھی اس یدھ کے پہلے چرن میں ہے جس میں ہماس کو ہرانے اور اس کے ٹھیکانوں کو تباہ کرنا شامل ہے اسی لیے ہماس پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں اور ہماس کے لڑکوں اور اس کے بنیادی دھانچیکו נוקסן پہنچיי הגרעה ہے دהל ממשיך להארך לשלב הבא של המלחמה התמרון הכוחות נמצאים בשטח מתאמנים, מתארגנים, לומדים, מתחקירים לומדים כבר את כל מה שקרה בלחימה עד כה ואת הלקחים שעליהם להפיק מעבר לכך אנחנו ממשיכים כל הזמן במאמץ הלוגיסטי על מנת להגיע ככל הניתן בצורה מלאה והמוכנה הטובה ביותר יוד کے دوسרי چרן میں אזרائیل کی سינה גאזה פר چڑھיי کرے گی اور פורי גאזה פטי سے המאס کے אק אק لڑکי אק אק תיקانי اور אק אק נישן کو מיטה קרעי דם לגי ראשות החירום הלאומית במשרד הביטחון וצהל הודיעו הבוקר כקריית שמונה תצטרף לתוכנית הפינוי לבתי הערכה בספסוד המדינה את התוכנית ינעלו ראשות החירום הלאומית, הראשות המקומית ומשרד התיירות פינוי מסוג זה שכבר נעשה בכמה יישובים בגבול הצפון מאפשר לצהל להרחיב את חופש הפעולה המבצעי נגד ארגון הטרור חיזבאללה حالانکہ حماس کے خاتمے کے بعد بھی اسرائیل کی چنواتی ختم نہیں ہوگی کیونکہ غازہ پٹی میں حماس کے سمردکوں اور ہمدردوں کی کمی نہیں ہے اگر حماس کے سارے لڑکے اس ید میں مارے بھی جاتے ہیں تو حماس کو نئے سرے سے کھڑے ہونے میں دیر نہیں لگے گی کیونکہ غازہ پٹی کے لوگ یہی مانتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا ہے اور انہیں اس زمین سے خدرنا ہی ہر فلسطینی ناغری کا آخری مقصد ہے اسی لیے اگر اسرائیل نے حماس کی موجودہ کمان کو مٹا دیا تو وہ انہیں غازہ میں کتنے دنوں تک سرکشہ ویوستہ بنا کر رکھنی پڑے گی اس کا اندازہ اسرائیل کو بھی نہیں ہے اسرائیل کی یہی کوشش رہے گی کہ ایک بار حماس کے خاتمے کے بعد غازہ کا پربندن دوبارہ حماس سمردکوں کے ہاتھوں میں نہ جائے لیکن اس کے لیے اسرائیل کے پاس کوئی ٹھوس وکلپ نظر نہیں آ رہا اس بیچ اسرائیل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا امریکہ چاہتا ہے کہ غازہ میں گھسنے کے ساتھ ہی غازہ سے باہر نکلنے کی ڈیڈ لائن اور رنڈیٹ بھی اسرائیل تیار کر لے لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ ابھی اس کا فوکس حماس کے خاتمے پر ہے لیکن اسرائیل امریکہ کی بات انسنی کر اسے ناراض بھی نہیں کر سکتا اس لیے غازہ میں زمینی آپریشن شروع کرنے سے پہلے امریکی ادھکاریوں کے ساتھ اسرائیلی سینہ کو اپنا ایکزیک پلان شیئر کرنا ہوگا اور غازہ میں گھسنے کے بعد سب کچھ پلان کے مطابق رہا تو اسرائیل کو امریکہ سے کیا وعدہ نبھانا ہوگا اور غازہ کو جلد سے جلد چھوڑنا ہوگا کیونکہ کچھ دن پہلے امریکی راشتپتی جو بائیڈن نے بھی کہا تھا کہ اگر اسرائیل غازہ پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا ہے تو یہ اس کی پڑی بھاری غلطی ہوگی موسیقی